صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سر آپ کو بھی چاندرات بھی مبارک ہو اور عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس صحیح لوگ نہیں تھے صحیح جابز کے لیے جس طرح سے بھٹی صاحب جس جانے بشارہ کر رہے ہیں ایسا ہی تھا بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں میں بڑا فین ہوں میں آپ نے بھٹی صاحب کا بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے بات کی کہ انہوں نے تبدیلی کے لیے عمران خان کو ووٹ دیا تھا نہ انہوں نے فہمیدہ کو دیا نہ زبیدہ کو دیا نہ فردوس حاشق کو دیا ظاہر ہے آپ کا اپنا کام ہے آپ نقادیں تنقید کرتے ہیں آپ نے جس کو ووٹ دیا تھا وہ تھا عمران خان اور عمران خان نے اپنی مرضی سے اپنی ٹیم چوز کرنی ہے اس نے آپ کو ڈیلیور کر کے دینا ہے اور آپ نے جس امید سے جس توقع سے اپنے لیڈر کو سپورٹ کیا یا ووٹ دیا یہ اس کا کام ہے کہ وہ کس اپروچ سے آپ کو ڈیلیور کرتا ہے میں آپ کو بڑی وسوک سے کہتا ہوں میں ایکانوی بھی تھوڑی بہت سمجھتا ہوں سیاست میں بھی بڑے سال گزارے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے چیزیں آگے جا رہی ہیں آپ کوئی پرسپشن مینجمنٹ صحیح نہیں کر سکے چاہے ایکانوی کے حوالے سے یا اپنی کمپیٹنسی کے حوالے سے لیکن پرسپشن is everything جس طرح سے آپ کو پرسیف کیا جاتا ہے اور خاص طور پر ایک سمت کا تائین ہونا ضروری ہے بکوز جو لوگ ہیں میں اگری کرتا ہوں آپ کے اس الزام سے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ پبلک تک صحیح طرح سے کنویا بھی تک نہیں ہوا اور جو ہماری اچیومنٹس ہیں وہ ہم بتا نہیں سکے رانہ صاحب کی میں تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ظلم بچا کے لوٹ مار کر کے معیشت کو دبا کے اس کے باوجود کے انہوں نے کیا لیکن یہ پچھلے نو مینوں میں پرسپشن مینجمنٹ میں یہ ہم سے آگے ہیں یہ تباہی پھیلانے کے بعد بھی یہ لوگ کے سامنے ہمارا اس کی وجہ کیا رہی صدافت علی عباسی صاحب وجہ کیا رہی کیونکہ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ تحریک انصاف سے زیادہ ایکٹیو کوئی ہے نہیں جواب دینے میں کوئی ایکٹیو ہے نہیں تو پھر یہ پرسیف کروانا اور عوام تک پرسپشن صحیح طریقے سے پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری تھی اگر آپ کہتے ہیں کہ پرسپشن کا ایشو ہے تو نہیں میں اس بات پہ آتا ہوں کہ میں ان کو تعریف کرتا ہوں کہ جس دیدہ دلیری سے یہ وہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ایکانمی کے ساتھ کرپشن ایک بات تھی چوری ایک بات تھی جو مس مینجمنٹ مس گورننس رونگ ڈیریکشن رونگ پالیسیز کو کرنے کے بعد جو پچھلے انہوں نے بڑا باقائد کیے سے نو مہینے جو رونہ پٹنا ڈالا کہ جی یہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس میں یہ کچھ حد تک میڈیا کو یا لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے اور ہم تھوڑے سے اس ایریا میں ناکام ہیں ورنہ ستی صاحب اور رانہ صاحب اور بٹی صاحب میں بڑا ہی وسوق سے کہتا ہوں کہ پچانمے فیصد چیزیں پھیک دیریکشن میں جا رہی ہیں تکوں کے مطابق جا رہی ہیں ڈیلیور ہوگا ریزلٹ آنے میں دیری ہے ایکانومی میں بہت بڑے معاملات تھے بہت بری طرح ایکانومی خراب تھی جس کو ہماری توقع سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی لہذا جو دکھلاوے کی چیزیں وہ ہم نہیں کر سکے جو سٹرکچل چیزیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں بھوک جائیں گی میں بڑا امید سے ہوں